وَأَحْسَنُ الْخَالِقِينَ وَالسَّلَاةُ 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 وَتَحْيَةُ وَالْإِقْرَامُ وَلَا سَيِّدِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ خاتم النبی جینا ورحمتا للعالمين المخاطب بطاها والیاسین من کا نبیت وآدم بین الماء والدین ابل قاسم محمد وَأَلَا عِدْرَتِهِ الْأَذْيَّبِينَ الْأَذْهَرِينَ الْمَأْسُومِينَ الْمَظْلُمِينَ الْمُنْتَجَبِينَ الْمَخْدُمِينَ وَالْعُنَ اللَّهُ وَالَا عَدَاءِ اللَّهِ وَأَلَى عَدَاءِ الْمَاسُومِينَ ربِّ شرح لِهِ حَدْرِي وَيَسِّرِ لِهِ اَمْرِي وَهَلُ الْعُقْدَةً امًنancِ موسیقی حاضرین مجلس آپ سب یہاں پہ بغیر فرقے اور مذہب کی قیدوں کے نبی کے لال کو برسل دینے کے لئے آئے ہیں قبل اس کے کہ میں ذکرِ مصحب شروع کروں چند جملے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہم یہاں جو اکٹھے ہوئے ہیں جو اپنے گھر بار کو چھوڑ کے آئے ہیں یہ قوم دیوانی نہیں ہے یہ قوم دیوانی اور غیرِ آقل نہیں ہے قرآن مجید کی ایک آیت سے بات شروع کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے میری مزارش ہے کہ جہاں پہ ہے وہیں پہ بیٹھ جائے یا وہیں پہ رک جائے تاکہ باتیں پہنچتے رہیں سلوان پڑے برمہ محمد وآلہ قرآن مجید میں رشاد ہو رہا ہے جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہے گا جو بھی تمہارے پاس ہے ختم ہو جائے گا اور جو بھی اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہے گا میرے پاس کیا ہے؟ دعوتت ہے ختم ہو جائے گی عزت ہے ختم ہو جائے گی شہرت ہے ختم ہو جائے گی جوانی ہے ختم ہو جائے گی جو میرے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہے گا جوانی اگر اپنے پاس رکھوں گا تو ختم ہو جائے گی اگر اسے دے دوں گا تو باقی رہے گی شہرت اگر میرے نام کے ساتھ ہوگی تو ختم ہو جائے گی اور اگر شہرت اسے دے دوں گا تو باقی رہے گی دولت میرے پاس رہے گی تو ختم ہو جائے گی اور دولت اسے دے دوں گا تو باقی رہے گی میرے حسین کے پاس سب کچھ تھا اگر حسین اپنے پاس رکھتا تو ختم ہو جاتی حسین نے اپنا سب کچھ اسے دے دیا حسین کے پاس جو تھا حسین نے اللہ کرے دیا اب حسین کی حسینیت کو پاکی رکھنا انسانوں کی ذمہ داری نہیں اللہ کی ذمہ داری اور میں نے یہ جملہ کہا تھا کہ کبھی مت کہنا کہ ہم زندہ ہیں تو آزاداری زندہ کبھی یہ مت کہنا کہ ہماری وجہ سے یہ جلوس زندہ ہے ہماری وجہ سے آزاداری نہیں زندہ آزاداری کی وجہ سے ہم زندہ ہیں ہماری وجہ سے ماتم نہیں زندہ ماتم کی وجہ سے ہم زندہ ہیں ہماری وجہ سے یا حسین یا حسین نہیں زندہ حسین کی وجہ سے ہم زندہ ہیں حسین کی وجہ سے ہم زندہ ہیں حسین کی وجہ سے ہم زندہ ہیں حسین نہ ہوتے کچھ بھی نہ ہوتا حسین کا صدقہ قرآن مجید میں آپ نے محفل میں میرا ذکر کرو میں فرشتوں کی محفل میں تمہارا ذکر کروں گا میرا نظر جو جیسا ذکر خدا کرے گا اسے ریسا حجر ملے گا پانی پی کے ذکر خدا کرنا اور ہے پیاسہ رہ کے ذکر خدا کرنا اور ہے سکون میں ذکر خدا کرنا اور ہے تنواروں کے سائے میں ذکر خدا کرنا اور ہے چھاؤں میں بیٹھ کر اللہ کو یاد کرنا اور ہے کڑی دھوک میں اللہ اکبر کا نعرہ لگانا اور ہے امن میں اجزہ کا ذکر کرنا اور ہے جنگ میں خدا کو یاد رکھنا اور ہے میرا جیسے بہت سارے لوگوں نے خدا کو یاد کیا ہوگا ان کا ذکر بھی خدا نے کیا ہوگا لیکن سب سے مشکل وقت نے جس نے اللہ کو یاد رکھا ہے اسے حسین کہتے ہیں اب حسین کو باقی رکھنا خدا کی ذمہ داری ہے اگر پوری دنیا چھوڑ دے گی ذکر حسین کو حسین کو ایک کاننے کا بھی فرق نہیں پڑے گی پوری دنیا چھوڑ دے حسین آتا کوئی فرق نہیں پڑے پورا عالم چھوڑ دے کیوں کیوں کہ اللہ کا بھی ہے ذکر حسین کرنے کے لیے ساکر صلی اللہ کا بھی ہے ذکر حسین کرنے کے لیے آپ نے یہ دیکھا ہوگا یہ آیات میں ہم نے پڑا ہے کہ جب حسین مولا کی شارت ہوگی جو بھی پتھر اکھایا جاتا تھا نیچے سے خون نکلتا تھا جو بھی پرندہ گزرتا تھا حسین نے پڑا دو چھوڑے میں نے سننا جو بھی پرندہ گزرتا تھا اس کی آنکھ میں سے آنس ہو جائے اور یہ دروں مغرب کے ٹائم پہ تم سرخی دیکھتے ہو آسمان کے اوپر مغرب کی آزام سے پہلے سرخی دیکھتے ہو شیعہ سرلی دونوں علماء نے لکھا حسین کی شہادت سے پہلے یا نہیں اب حسین کی شہادت کے بعد روز شام کے وقت یہ سرخی نہ مدار ہو اس کا مطلب ہے کہ تم سارے سکرِ حسینی چھوڑ بھی دے ہو تو کوئی فرق نہیں پڑتا اکیلا خدا کافی ہے حسین حسین کروانے کے لئے اور یہ تو کون اکٹی نہیں ہے یہ جو لوگ اکٹی نہیں ہے یہ جو لوگ اکٹی نہیں ہے شیعہ سننی کی بات نہیں کرتا یہاں پہ دردے دل رکھنے والے لوگ آتے ہیں یہاں پہ وہ لوگ آتے ہیں جو اپنی محسن کو یاد رکھتے ہیں یہاں پہ وہ لوگ آتے ہیں جنہیں انسانیت کی قدر ہوتی ہے یہاں پہ وہ لوگ آتے ہیں جن کا دل اور زمین زندہ ہوتا ہے یہاں پہ جو جتنے لوگ جلوش نکال کے آئے ہیں آپ سوچو مجھے اقراض کر دیتے ہیں کہ تازیہ چھومتے ہیں علم چھومتے ہیں سلجنے کو چھومتے ہیں تب ہی آپ نے سوچا ہے کہ جو ہم چھوم رہے ہیں ہم بے مقصد نہیں چھوم رہے ہیں لگڑی کو نہیں چھوم رہے ہیں اللہ کی قسم لگڑی کو نہیں چھوم رہے ہیں اللہ کی قسم ہم زلجلے کو نہیں چوم رہے ہم علم کو نہیں چوم رہے جب اللہ نے شیطان کو کہا تھا سجدہ کر آدم کو اس نے کیا کہا خلقتہو من تین و خلقتنی من نار اس کو تُو نے مٹی سے بنایا ہے مجھے آگ سے بنایا ہے آگ اوپر اٹھتی ہے مٹی نیچے گاتی ہے اللہ نے کیا کہا تیرے اوپر لانت ہے اللہ سچی کو کہہ رہا ہے مٹی سے نہیں بنایا اسے آگ سے نہیں بنایا آگ سے ہی بنایا ہے اسے مٹی سے ہی بنایا پھر اس پہ لانت کیوں کا رہا ہے آبازِ قدرت آئے گی اس پہ لانت اس لیے کر رہا ہوں یہ مٹیریل کو دیکھ رہا ہے نسبت کو نہیں دیکھ رہا ہے یہ مٹیریل کو دیکھ رہا ہے نسبت کو نہیں دیکھ رہا آدم کی مٹیریل کو دیکھو اللہ کی نسبت کو دیکھو سل جنا کے جانور ہونے کو نہ دیکھو ہوسین کی نسبت کو دیکھو اور یہ بات بھی تے ہوگی کہ جو مٹیریل میں نظر رکھتا ہے وہ شیطان والا ہوتا ہے جو نسبت میں نظر رکھتا ہے وہ رحمان والا ہے مرحبان والا ہے مرحبان والا ہے دوستان عربان والا ہے عربان والا ہے مرحبان والا ہے مرحبان والا ہے جو مٹیریل میں نظر رکھتا ہے وہ شیطان والا ہے ہمارے مکتب کے بہت بڑے آدمیدین آئیت فردہ سید محسن الحقین بزن کے مرحوم کہے جب سعودی علم سعودی علم نے نبی کا روزہ چھونے بیدہ دیکھا ہے آج بیدہ دیکھا ہے وہ کہتے ہیں انہوں نے نہیں چھونے دیکھا ہے انہوں نے نہیں چھونے دیکھا محسن الحقین جب علماء کتابت کیتے ہیں محسن الحقین کو بھی بلایا دیکھا ہے وہ خادم الحرمین شریفین جب آیا ملنے کے لیے تو آئیت فردہ محسن الحقین نے اپنے ہاتھوں پہ چمڑے کا قرآن مجید چھپ سجا لیا وہ جب ملنے آئے تو آگا نے قرآن آگے کر دیا اس نے قرآن کو پکڑا اور چوہا آگا نے کہا آگا نے کہا کہ اتنا بڑا بادشاہ ہوگے چمڑے کو کیوں چھوم رہا ہے اس نے کہا میں چمڑے کو نہیں چھوم رہا اندر والے قرآن کو چھوم رہا ہوں آگا نے کہا ہم بھی جالی نہیں چھومتے اندر والے محمد کو چھومتے اپنے محمد کو چھوم رہا آہ آگا بتاتے ہیں جسے چوما جائے وہ خدا نہیں ہوتا جسے چوما جائے جو کہ ہم اس اللہ کو مانتے ہیں جو جسم نہیں رکھتا ہم اس عجزہ کو مانتے ہیں جو جسم نہیں رکھتا جو مکام نہیں رکھتا جو حلول نہیں کرتا جو آتا جاتا نہیں ہے کیونکہ جو آئے اور جائے وہ خدا نہیں ہوتا اور اچھو فرمارے عزیز تو ہم جس کو چھوکنے کے لیے ہم اس علم کو نہیں چھوکتے ہم اس زرجنے کو نہیں چھوکتے ہم اس سری کو نہیں چھوکتے ہم حسین کی نسبت کو چھوکتے ہیں اور کونسا مسلمان ایسا ہے جو حج پہ جائے اور حجرِ اسمت کو نہ چھوکیں کونسا ایسا مسلمان ہے حج پہ جائے حجرِ اسمت کو نہ چھوکیں کونسا ایسا مسلمان ہے حج پہ جائے اور پتھروں کو کنکر نہ مارے حجرِ اسمت بھی پتھر ہے اور چمرات میں جسے پتھر مارتے ہو وہ بھی پتھر ہے تو جب پتھر پتھر مرابر نہیں ہو چھوکتے مجھے ایک کہنا حجرِ اسمت کے لئے حکم ہے حکم ہے کہ اگر تم تواب کر رہے ہو تو حجرِ اسمت کو چھوکو اگر رش کی بیٹا سے نہیں چھوک سکتے دور سے اشارہ کرو اور ہاتھ کو چھوکتے دور سے اشارہ کرو ہاتھ کو چھوکتے ہیں حج کا روکنا پہ کہتا حجرِ اسمت ہے کیا شیعہ سنی دونوں علماء سے پوچھو حجرِ اسمت کہاں سے آیا ہے کہتے ہیں کہ وہ پتھر ہے جو آدم چندت سے لائے تھے چندت کیا ہے حسین کی جاگیر چندت کیا ہے حسین کی جاگیر حجرِ اسمت چھوکو کیونکہ چندت سے آیا ہے اور مولنی صاحب شرم نہیں آتی جو چندت کی جاگیر حسین سے منصوب ہو جائے اسے چھوکنا سواب ہے اور جو کھوڑا حسین سے منصوب ہے کیا کہے جو کھوڑا حسین سے منصوب ہو جائے اور میرے مولا پاسکے جائے لوگ حجرِ اسمت چھوکو لے جاتے ہیں اگر ادھا کی مشیعت مانے نہ ہوتی حجرِ اسمت حسین کے قدم چھوکتا اور جو فرمائے بچ چھوکنا شرم نہیں ہے اور ہم چھو یہاں اکٹھے ہوئے ہیں ہم حسین کی یاد منانے کے لئے اکٹھے ہوئے ہیں اور جو فرمائے گازی شاہد دیکھیں یہ معاملات چلتے رہتے ہیں ہم فکرِ حسینی کے لئے اکٹھے ہوئے ہیں ہم فکرِ حسینی کے لئے اکٹھے ہوئے ہیں اللہم آجی تکی تک نہیں سب کہتے ہیں اللہم آجی تک نہیں سب کہتے ہیں ہم جو نجھے ہو تو جب دیکھے ہو تو مکتر تک ہراما اللہ ڈالو اللہ تکی تکھے ہو تو تک ہرامانے راہے ہیں میں آپ کو کہا دخوز جنھے د 37 میری دخوز جنھے دکھتے ہو Integr وہ زیادہ پہنچ رہی ہم تو اپنی بلکتے ہیں اللہ ہم اکوز نکل کہتے ہیں بڑی دیکھتے ہیں اللہ ہم اکوز نکل کہتے ہیں کہ میں ایک دفاع بہت بڑی قامتر شہера تھا ہر مکتب فکر کا بندہ وہاں پہ موجود تھا جملہ میں نے ایک ہی دینا اور بڑے آرام سے دینا اور میں نے دیکھنا ہے کہ تس دن سننے کے بعد کون کون میرے ساتھ سفر کر کے آیا ہے علامہ نکر کہتے ہیں کہ میٹھو سٹارٹنس میں تھا ہر بندے کے پانچ منٹ تھے اور موضوع ایک ہی تھا اگر حسین نہ ہوتے تو کیا ہوتا ہے اگر حسین شہید نہ ہوتے تو کیا علامہ نکر کہیں ہر بندہ آتا تھا مہنی صاحب آلین فاضل آتا تھا پانچ منٹ تقریب کرتا تھا اپنا مقصد بتاتا چلا جائے علامہ نکر کہتے ہیں میری باری بھی آئی میری باری آئی میں نے چار منٹ تیس سیکنڈ خطبہ بڑھ دیا پانچ منٹ کولتے ہیں میں نے چار منٹ تیس سیکنڈ کا خطبہ بڑھا نیچے سے بندے نے کہا مولی صاحب پانچ منٹ ہیں تیس سیکنڈ میں آپ کیا کہیں گے کہا جو کہنا ہے میں کہہ دوں گا اگر حسین شہید نہ ہوتے تو کیا ہوتا علامہ نکر برماتے ہیں اگر حسین شہید نہ ہوتے جمعہ بودگو ہوتا اگر حسین شہید نہ ہوتے تو شریعت بدل جاتی اگر حسین شہید نہ ہوتے انسانیت نہ رہتی اگر حسین شہید نہ ہوتے کلبہ توحید نہ رہتا اگر حسین شہید نہ ہوتے رسالت مصطفیٰ نہ رہتی اگر حسین شہید نہ ہوتے علی علی اللہ نہ رہتا اگر حسین شہید نہ ہوتے نہ خدا ہوتا نہ مصطفیٰ ہوتا کلمہ توحید اگر باقی ہے تو وہ حسین کا سب کا ہے کلمہ رسالت اگر باقی ہے تو حسین کا سب کا ہے کلمہ ویلائیت اگر باقی ہے تو حسین کا سب کا ہے اور میں نے یہ کسی مجلس کے دوران پھوڑا صاحب کیا تھا کہ یہ جو جھگڑے تم نے شروع کیے ہوئے نا کہ کربلا کے میدام نہارہ کون ہے اور جیتا کون ہے بکواس بند کرو یہ جھگڑے ختم کرو ختم کرو یہ جھگڑے جو تم تیتی چندروں پہ آکے نئی دن باتیں پھیلا رہے امتِ مسلمانیں یاد رکھڑو کبھی بھی چیت اور ہار کا تعلق مرنے یا مارنے سے نہیں ہوتا چیت اور ہار کا تعلق مقصد سے ہوتا ہے جس کا مقصد جیتا ہے وہ جیت جاتا ہے جس کا مقصد ہارے وہ ہار جاتا ہے حسین لائیہ بچانا چاہتے تھے یزید مٹانا چاہتا تھا اب اگر آزان کی آواز رک گئی ہے تو یزید جیتا ہے اور اگر آزان کی آواز باقی ہے تو حسین جیتا ہے مطابق یزید یا مطابق چارے ہر دن باتیں بچانا چاہتے تھے یہ جھگڑے کھٹم کو حسین مولا کا نام بقا توحید کی علامت ہے حسین مولا کا نام کلمہ توحید کی بقا ہے جب تک حسین ہے تب تک کلمہ توحید باقی ہے کیونکہ حسین نے اپنے آپ کو خدای رنگ میں رنگ آئی ایک واقعہ اور میں نے ایک اور انام بار میں پڑھتے ہوئی میں کوشش کرتا ہوں تگرالی جھگلے نہ ہو لیکن ایک انام بار میں پڑھتے ہوئی میں نے جھگلے کہے آپ تک نہیں پہنچا سکا تو یہ جھگلے سوئے آج یہ مختلف چنلیوں پہ بیٹھ کے بوری امت مسلمہ کا سہن خراب کیا جا رہا ہے اور یہ پہنس کی جاری ہے کہ جیتا کون اور ہارا کون یزید چندل میں جا سکتا ہے یا نہیں جا سکتا میرے ذریعے لیکن ایک باقلی ایک جورا سو مجھے کہنا ہے ہمارے بہت بڑے عالمدین گزریں مولانا بسمئی اگلزا بیعظم قیصلہ بات کرتی بڑے مناظرے کیوں کے ان سے کسی نے کہا کہ تم شیعہ سنی ملکے جو یزید پہ لعنت کرتے ہو اگر قیامت کے دن اللہ نے یزید کو بخش دیا تو تمہاری نامتے لیے جا تمہاری نامتے لعنت کرتے ہو سارے ملکے شیعہ سنی دوز میں جزید تیرے دلانا بے شمار جزید تیرے دلانا اگر قیامت کے دن اللہ نے جزید کو بخش دیا تمہاری نامتے کدھر جائے گی جملہ ایک ہی ہے جو مجھے کہنا ہے اللہ میں مبجلہ بیعظم مولی محمد اس میں ہی مسکرائے مسکرائے کہنے لگے بڑا عجیب نہیں ہے اللہ جزید جیسے نامتے کو معاف کر سکتا ہے ہماری چار لانتے معاف نہیں کر سکتا ہے اللہ جزید تو معاف کر سکتا ہے مجلس میں خلال لاکھ نہ ڈالو ماتھوم کے کردار پہ توہمت نہ اچھالو ہمت ہے تو پھر ارسہ رہنا و دور لگالو یا دیکھو اسلام کی بگڑی تو باہر دور بنے گی ایک دور میں ایک کرو بلا اور بنے گی مار بہن میں سکھائی ہے جس نے میں تمہیں تمیز تو اس کے نام سے روک رہا ہے اب پت کمیز کیوں تعمت ہے تراش روح اے حسین پر لانکھے تو اس پر آؤ کے لئے پال جائے آہ رہے ہیں آہ رہے ہیں تو جب ہمارے ہیں عزید کہ کیا بچکہ ہمارے دوستوں سے بھائنوں سے ناجوانوں سے سوال ہوتا ہے یہ اگر اللہ نے مات کر دیا جندت میں چلا گیا یزید تو تمہارا کیا بنے گا ہم اس جندت میں نہیں جائیں گے جہاں بھی یزید جائیں گے تمہیں جندت کی ضرورت ہوگی ہمیں پتہ ہے حسین کی جادیت کا نام جندت ہے ہمیں پتہ ہے جائے تم جندت کی تراش کرتے ہو ہمارے لئے یہ مجلس ہی جندت ہے جائے پہشت ہے مولا حسین کی مجلس جائے پہشت ہے مولا حسین کی مجلس عظم منافقت کو یہ پاش پاش کرتی ہے اور چہان والوں کو تلاش ہے جندت کی مگر حسین والوں کو جندت تلاش ہے موسانیت زندابہ موسانیت زندابہ موسانیت زندابہ رفیدیت مردابہ رفیدیت مردابہ موسانیت زندابہ اگر آپ کی تبچھو ہے میرے عزیز میرے دوستو ہمارے مکتب کے ایک بہت بڑے آدمی دین اللامہ ہلی بزرگ تین ہلی ہیں اللامہ ہلی ابن ادلیس ہلی میں اللامہ ہلی کی بات کروں اللامہ ہلی یہ بزرگ ان سے کسی نے کہا مل کر ہو جائے ان سے کسی نے کہا کہ آپ کا اللہ گفور و رحیم ہے میں نے کہا بلکل اللہ گفور و رحیم ہے ستارو لیوب ہے معاف کرنے والا اللہ کل شہن قدیر ہے ہر چیز پر قادر ہے جو چاہے کر سکتا ہے جزید اس کی مخلوق ہے ہر چیز اس کی مخلوق ہے تو پھر اگر تمہارے اللہ کل شہن قدیر اللہ گفور و رحیم اللہ نے جزید کو معاف کر دیا تو اللہ سمجھے کیسے انداز سے کر رہا ہے گفور و رحیم بھی ہے ستارو لیوب بھی ہے اللہ کل شہن قدیر بھی ہے اگر اس رحیم اللہ نے اگر اس کریم اللہ نے اللہ کل شہن قدیر اللہ نے جزید کو معاف کر دیا تو اللہ ہم مسکرائے کبھی بھی شیعہ آلم کسی سوال سے پریشان نہیں ہوئے شیعہ علماء سے سوال ہوتے رہے ہیں شیعہ علماء جواب دیتے رہے ہیں شیعہ علماء کبھی پریشان نہیں ہوئے کیونکہ انہوں نے ان کو مانا ہے تو مشکل کشاہ سوال کرنا تمہارا حق ہے جواب دینا ہمارا حق ہے کیونکہ تم نے ان کو مانا ہے تو سوال کرتے رہے ہیں ہم نے ان کو مانا ہے تو جواب دینا تو جو فرمائے شیعہ علم کبھی پریشان نہیں ہوئے اللہ مہیندی نے کہا کل کہے گھر آنا ہوں جواب ہو جائے گا علی کے مانے والوں جواب دوں گا وہ اولے دن آگئے زہر کے ٹائم سے پہلے زہر کی اعظام ہوئے اللہ مہیندی نے کہا نماز پڑھئے زہر کی اس نے کہا نہیں اللہ مہیندی کے گھر کے سامنے سے کندے پانی کی نالی گزر رہی میں نوجوان دوست انشاءاللہ اس بات پر توجہ کر رہے ہیں کندے نجس پانی کی پرین پانی کی نالی چاہ رہی ہے اللہ مہیند نماز پڑھئے ہیں نہیں یہ پانی سے بزو پڑھ مسکرہ نہیں اللہ مہیندی نے کہا اتنا پڑھ گئے ہیں ابھی تک نہیں پتا چلا کہ نجس پانی سے بزو نہیں ہوتا اللہ مہیندی نے کہا کیوں کہ یہ پانی نہیں ہے اس نے کہا پانی ہے تو بندہ نہیں ہے بندہ قدیر نہیں ہے قادر نہیں ہے بزو کرنے پہ قادر ہوں تو پھر بزو کرنا مانگ پڑ اس نے کہا میں بندہ ہوں یہ پانی ہے میں قادر ہوں تقاضہ اتحارت یہ ہے کہ نجس پانی سے بزو نہیں ہو سکتا اللہ محیلی نے کہا اللہ قادر ہے گفور و رحیم ہے یزید اس کی مخلوق ہے تقاضہ اتحارت یہ ہے کہ یزید کو معافی نہیں ہو سکتا دوچوں فرمائے ہیں دوست کا تقاضہ اتحارت یہ ہے اور اللہ معافی نہیں ہے بھی کیوں مجرم تو حسین کا ہے یزید مجرم میں سارے شیعہ سنی دوستوں کی مجرم کی میں ایک ٹھولہ کہنا چاہتا یزید مجرم حسین کا جب تب حسین نہیں بکشے یہ تو عام مومنٹ کے لیے میرا کسی نے حق کھایا جب تک میں نہیں بکشوں کا اللہ معافی نہیں دے گا یزید مجرم حسین کا ہے جب تک حسین نہیں بکشے اللہ کا چیلنج کیا تھا یزید نے مقابلہ کیا ہے حسین میں اس کا چیلنج حسین کو نہیں تھا ہر مقتدر فکر مجھے اس پر سن رہا ہے میں آپ کی نمائندی میں یہ بات کہہ رہا ہوں اللہ حسین مولا کو اس نے چیلنج نہیں کیا تھا اس نے چیلنج کیا تھا توحید کو رسالت کو بلایت کو کوئی خدا نہیں ہے کوئی رسول نہیں ہے کوئی قرآن نہیں ہے باقی تو چھپ بیٹھے رہے لیکن جو توحید والا تھا جو رسالت والا تھا جو امامت والا تھا جو قرآن والا تھا وہ نکلا میں اپنے شیعہ سنگی دوستوں میں نمائندی میں ایک بات کہہ رہا ہوں یزید ظلم نہیں کرنا چاہتا تھا وہ توحید مٹھانا چاہتا تھا وہ لا الہ الا اللہ بٹھانا چاہتا تھا میں نے ایک مجلس میں آٹھنی کی مجلس میں یہ عرض کیا یزید توحید کو چیلنج کر کے آل محمد میں ظلم کر رہا تھا نکتہ بڑا بری قرآن شارہ سمجھے گے وہ یہ چاہتا تھا کہ اتنا ظلم کرے اتنا ظلم کرے اتنا ظلم کرے کہ لوگ دیکھ کر کہیں اگر کوئی خدا ہوتا تو پچانے آنا جاتا حملہ سمجھ رہے ہو اگر کوئی خدا ہوتا تو پچانے آنا جاتا اتنا ظلم کیا اتنا ظلم کیا اگر کوئی خدا ہوتا تو پچانے آنا جاتا آلہ محمد نے اتنا صبر کیا اتنا صبر کیا کہ لوگوں نے دیکھ کر کہا کوئی تو ہے جس کے لئے یہ سبر کر رہے ہیں حسین تجھے مار کے یہ اللہ اکبر کی صدا لے رہے ہیں انہوں نے تو تیری گردن کے ساتھ اللہ اکبر کو پاٹ گا میرے عزیزوں میرے دوستو میں سب سے عرض کروں گا چوک کی مجلس سے سب سے عرض کروں گا چھوڑو اپنے چھوڑو اپنے مذہب جس دروازے پہ آئے ہو وہ صرف شیعوں کا امام نہیں وہ محمد مصطفیٰ کا بیگا وہ رسول کا نواز ہے آؤ مل کے روتے ہیں اس حسین کو جس کو رونے والا کوئی نہیں تھا میرے مولا صادق جب دسوی محرم کو روتے تھے اتنا روتے تھے کہ لگتار داڑی پھیکی ہوئی ہوتی ہم سجاری ہوتے ایک صحابی نے پوچھا مولا رسول فضا کی شہدت بڑی عزیم علی مرتضہ کی شہدت بڑی عزیم فاطمہ زہرہ کی شہدت بڑی عزیم آپ ان کی شہدت پہ ایسے نہیں ہوتے جیسے حسین کی شہدت پہ ہوتے ہیں میرے عجیزوں جھبلہ سنیں گا صادق مولا تڑک کے کہنے لگے جب یہ چاروں ہستیاں گئی ہیں تو ان کو رونے والے موجود تھے جب حسین شہید ہوئے ہیں رونے والے تو پھر کوئی رونے نہیں دیتا اللہ تعالیٰ تمہارے آنسوں کو قبول کرے اللہ مدکن پرمایا کرتے تھے کہ شیعات کبھی نہ روتے ہیں اگر زینب بھائی کی لاش پہ روئی ہوتی میرے عزیزوں میرے دوستوں دو جملے مجھے پڑھنے ہیں آج کہنے کی ضرورت نہیں ہے موپر پانی دیکھتے ہیں تو روتے ہیں زوجناں دیکھتے ہیں تو روتے ہیں تازیہ دیکھتے ہیں تو روتے ہیں اپنی بینوں کے سوروں پر چادریں دیکھتے ہیں تو روتے ہیں اور ہر مسلمان چادر دیکھتے ہیں زینب دیرا شکریہ آغان کی آباز ان کے کہتا ہے حسین دیرا شکریہ قرآن کی آباز ان کے کہتا ہے حسین دیرا شکریہ مجھے صرف دیجورے پڑھنے ہیں اللہ مم مجلسی مجلس پڑھ رہے تھے رات کو سوئے نہ حسین کا مسائر پڑھ کے ایک مرتبہ سید ہے کونین خام میں تشریف لائی آنکھوں سے آنکھیں بڑی روتے گئے کہتے ہیں مجلسی تو نے بڑا حسین کا مسائر پڑھا لیکن حسین کی سب سے بڑی مشکل تو نے دیان نہیں کی اللہ مم امیسے کہنے لگے حسین کی سب سے بڑی مشکل گیا دی کہا کل کو جو مسائر پڑھنا نا وہ وقت مومنوں کو یاد کروانا جب حسین خیموں میں الویدا کرنے کے لئے بڑی تعداد لکھی عزمان حسین کے زخموں کی ہزاروں زخموں سے زخمی امام گھوڑے کی زید سے اتر کے مشکلوں سے چلتے ہوئے خیموں میں آئے جب خیموں میں آئے تو بہن زینوں نے دیکھا دیکھ کے رو نہ شروع کہ میرا بیٹا سچاد کی در ہے مولا سچاد کے پاس کے اپنی دستار امام پردی اپنی ابائے مسئل پہنائی تبرکاتے امام کا والے کہ سچاد میرے پاس تو امام ہے سچاد ان اہل بیٹ کی ذمہ داری کے لئے اوپر سچاد تیرے جہاد میں اور میرے جہاد میں ایک فرق ہے میں گربلا کے میدان میں ایک مرتبہ قتل ہوں گا تو ہر مور پہ قتل گیا ہے سچاد میرے پاس اب جو بابا کی یہ حالت دیکھی زخموں سے چور بابا ایک دبا دیکھیں بابا آپ جو خواب و خون میں دلتا ہے بابا مجھے بتائے تو صحیح آئینا آئینا حبیب ابن مزاہر حبیب ابن مزاہر کہا گیا حسین نے کہا قتل 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 ہو گیا رو کے کہنے لگے آئینا آئینا امی اللہ باس میرا چچہ آبباس کہا گیا حسین نے کہا قتل وہ بھی قتل ہو گیا اب تیسرا سوال کیا آئینا آئینا علیعی بن اکبر میرا بھائی علی عکبر کہا گیا اب حسین نے جواب نہیں دیا حسین ازمان چکے تھے بھائیوں کی بہت کمر دوڑ لیتی حسین نے جواب نہیں دیا بیٹے کو گلے لگا لیمرا سجاد بس اتنا چاہ لے ان خیموں کے اندر یا تو رہ گیا ہے یا میں رہ گیا ہوں اپنی بہن کو بہن زینا پھر ساتھوں کہے مجھے پرانا لباس لا کے دو پرانا لباس دیا حسین نے جگہ جگہ سے پھاڑا پھاڑ تو اس لباس کو زیبے تن کیا مولا یہ پرانا لباس کیوں پہن رہے ہیں تڑپ کے کہنے لگے میں شہید کر دیا جاؤں گا ظالم میرا لباس لوٹ لیں گے میں پرانا لباس اس لیے پہن رہا ہوں کہ شاید پرانا لباس کوئی نہ لوٹے کیونکہ کل میری لاش پہ میری بہن زینب آئے گی میں چاہتا ہوں میری لاش قریان نہ ہو لیکن مولا مات کرنا کیا آپ کی یہ خواہش پوری ہوئی کیا ظالموں نے وہ لباس چھوڑ دیا ایک دبا بیٹھوں کو کلے لگایا زینب آئے گلزون حسین گاہ فریسلام رونے والوں زیارت ناہیہ کے جنرے ہیں میرے مام پر ماتے میرا سلام ہو اپنے اس دادا کے اوپر جو ہر ایک کو سوار کرواتا رہا پر اس کو سوار کروانے والا کوئی جو ہر کسی کی لاش پہ پہ پہنچا پر اس کا لاشہ اٹھانے والا کوئی نہیں تھا ایک دبا بین زینب کے سامنے آئے گوڑے پہ سوار ہونے کا ارادہ کیا ناظرہ یمین انوہ شمالہ دائیں پہنچے کے جاتے کوئی نہیں ہے جو مجھے سوار کروائے رونے والوں پڑا عجیب منظر اعتباس زینب آقازادی آگے پڑی کہا حسین میرے ہوتے ہوئے خود کو غریب نہ سامنے زینب تجھے سوار کروائے گی زینب پہ سوار ہوئے حسین چلنے کا ارادہ کیا گھوڑا چلتا نہیں ہے گھوڑے گھوڑے لگائی گھوڑا چلتا نہیں حسین کا آخری وقت میں گھوڑے تو نے بھی میرا ساتھ چھوڑ دیا گھوڑے میں رو گئے کہا مولا ذرا میرے قدموں کی طلب دیکھو اب جو قدموں کی طلب دیکھا کہ چار سال کی سقیلہ ہے گھوڑے کے قدم تھام کے کہہ رہی ہے میرے بابا کے ذل جناح میرے بابا بنالے کے جا صبح سے جو بھی کہا ہے واپس نہیں آیا میرا بابا کے لارے گناہ ہے حسین نے سقیدہ گول ملا کیا اب جو حسین پہنچی ہے میدانے کر بنانے شیرِ خدا نے شیروں کی طرح جنگ کی پیروں اور تروانوں سے لڑتے ہوئے مجھے نہیں پتا کہ کیا ہوا ایک منبہ حسین زین سے زمین پہ آئے رانے والوں پتہ نہیں کتنی دیر حسین نازیر میں تھا نہ زمین میں تھا زیارت مائیہ کے جملے میں اسلام اس شیر میں جو کتنی دیر تک نازیر میں تھا مجھے بابا پڑا کر دے تھے کہ حسین اور حسین دونوں کا جنازہ اٹھا لیکن دونوں کے جنازے میں ایک فرق تھا حسین کے جنازے پہ تیر لگے حسین کا جنازہ تیروں میں حسین زمین پہ آئے حسین کا جسم حرکت نہیں کر رہا تھا ایک مقبہ شمر لئیوں نے کہا لوگوں نے سمتے شاید حسین کی گروپ پرواز کر گئی ایک مقبہ شمر لئیوں نے کہا یہ کونسی بڑی بات ہے میں ابھی پتہ کر دیتا ہوں حسین اس دنیا میں ہے یا اس دنیا میں گھوڑوں پہ سوار ہو جاؤ ہاتھ میں آگ لے لو خیموں کا روح کرو اگر حسین کے جسم میں روح ہوئی تو حسین اٹھے گا ادھر گھوڑیں دھولنے شروع ہوئے حسین نے اٹھنے کی طاقت ہو دیا گردن کو اٹھایا اٹھا کے خیام کی طرف رکر کے قیدے لگے یا شیطہ آلِ ابھی سفیان اے لب یا دلکم دینکم ببون و حیارم کی دنیا کو اور کمینوں اگر دین نہیں بھی ہے تو دنیا میں ہی آزادی دکھا آلِ رسول کے خیموں پہ حملہ دکھوڑ میرے عزیزو حسین جنگ کی ایک مرتبہ آغاز آئی بس آخر جب رسول ایک مرتبہ آغاز آئی اے حسین اپنے خدا سے کیا ہوا مادہ نبھا حسین نے تلوان نجوم میں ڈالی سر سجدے میں رکھا سبحان ربی اللہ علاوہ برحمد ایک مرتبہ شمر کمینہ آگے بڑھا گستاخی کر کے حسین کی پسے گھردن ہم جرمار نے شروع کیے رونے والوں مجھے معاف کرنا شمر کمینہ خنجر کا بار کرتا تھا حسین کا خون بائد نہیں آتا تھا یہ پھر بار کرتا تھا گھردن نہیں کرتی تھی یہ کمینہ میرے پھر بار حسین سے کرتا حسین میں بار کرتا ہوں ترہ خون کیوں نہیں کرتا تیری گھردن کیوں نہیں کرتی میرے نامے والے دوست ہو ایک مرتبہ حسین نے گھردن پیچھے ہاتھ تیری مشکل پشاہی کر دوں شمر جو پیچھے اٹھا رونے والے حسین نے سرکھا کہا امہ زہرہ میری گردن سے ہاتھ آقا لے اب میں گانوں میرا خدا یادے بیبیر کا حسین میں دوست ہو جائے جہاں